اسلام علیکم ناظرین اکرام ابھی ہم لکھ جا رہے ہیں جی مریض اصل میں راولپنڈیز رمباد میں بہت شدید کرنی ہے اب بھی بہت جاتا ہے تو آج دن ہے میرے پاس تو آپ کو راکھتے میں جتنے بھی حسین مقامات ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ کچھ نئی چیزیں ایکسپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے چوریسٹ کے لیے اور لائٹس دے وہاں پہ کرنا ہے جی سوچن میں اس کا بھی ریو کریں گے تو چلیں جی اپسے سفر کا آغاز کریں جی ناظرین اکرام ہمارا سفر جاری ہے اس وقت مری روڈ پہ ہیں ہم لوگ مین جو جیٹی روڈ ہے خوبصورت وادی کا آغاز ہوا چاہتا ہے جی ناظرین اکرام ابھی ہم سالگرہ کے پاس پہنچے ہیں اور یہاں ایک فروٹ مجھے دکھائی دیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھے گا بلکل اس موڑ پہ یہ صاحب بیٹھے ہوئے یہ ہے جی ناشپاتی یہاں کی لوکل پروڈکٹ ہے یہ مری میں یہ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جی بھگو گوشہ اور اس سے تھوڑا سا بڑے سائز کا یہ ہے یہ ڈیڑھ سو رپیہ کلو ہے جی اور یہ کس طرح ہے جی یہ سو رپیہ کلو اور ناشپاتی ناشپاتی ہے جی دو سو رپیہ کلو یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جی آپ جب یہاں سے گزریں تو اس ایریا کا جو فروٹ ہے اس کو ضرور ٹیسٹ کریں تو چلتے ہیں ناظرین آگے جی ناظرین اکرام ابھی ہم پہنچے ہیں جی آڑو کس اس جگہ کا نام ہے یعنی اس ایریا کو کہتے ہیں آڑو کس یہ سامنے ہے جی کی کیبل کار لیفٹ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے وہ اس سامنے کے ایریا میں آپ کو دکھاتے ہیں جی حسین مناظر ہمارے خوبصورت مری لیں جی یہ لیفٹ آ چکی ہے اس میں ہم لوگ جائیں گے چلیں ناظرین چلتے ہیں جی یہ ہے جی میری میسیز جی مہروف maior اجاو صورت قید ہم لوگ جائیں گے نہیں ہم لوگ جائیں گے ناظرین Pourquoi موسیقی 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 تو ان کی دعوت پہ میں ادھر آیا ہوں وہ خود تو نہیں ہے ادھر لیکن ان کے ریلیٹیوز ہیں تو رکیں گے تھوڑی دیر پھر اس کے بعد مزید ہم آگے جائیں گے یہ علیہ جی میرا بائیک آ گیا فازل بائی پہنچ گے انہوں نے کہا جی کہ آپ جائیں گے لفٹ کے ذریعے اور میں آپ کا بائیک لے کے ہوں جی ناظین اکرام میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں جی یہ جو سامنے آپ کو پہاڑی دکھائی دے رہی ہے اس کی جو باؤنڈری ہے آپ نیچے دیکھیں اگر تو جہاں یہ پہاڑ ختم ہو رہا ہے یہ ہے جی پنجاب کی حدود اور اس سے جو پیچھے یہ والا جو ایریا ہے یہ ہے جی خیبر پختونخواہ کا عیسہ یعنی زلہ ایبٹ آباد جی ناظین اکرام یہ جو آپ کو پودے دکھائی دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے درخت جو ہیں اس کو کہتے ہیں جی کہو اور یہ ایک درخت ہے جی یہ دیکھے گا یہ اس کا تنہ اور یہ ہے جی زیتون کا درخت اس کی پیونتکاری ہوئی یعنی کہو کے درخت کے اوپر پیونتکاری کی گئی تو یہ بن گیا جی زیتون ہم یہاں سے اس سیریہ کو گراب دیکھیں یہ آپ کو ڈیفرنٹ دکھائی دے گا یہ نیچے والا تنہ بھی اور ان دونوں کی جو شیپ ہے وہ مختلف ہے جی ناظین یہ ہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے جی سکول سے ابھی چھوٹی کر کے آ رہے ہیں جمال پاپا گل سنو اے تکو جی مسیط تسانے گرائنی اے تکو جی ما شا اللہ انڈر کنسٹرکشن ہے اے تکو جی ما شا اللہ جمال پای آج تسان کی میں تسانے گراند اسا ہے جی اے تکو پیار بھی مارنال نہیں اے تکو میرے دیس میں نہیں اسے بھی کوئی خوبصورت سرزمین ناظرین اس گاؤں کا نام ہے آڑو کس اس ایریا میں کسی دور میں آڑو کے بہت بڑے باغات ہوا کرتے تھے اور اسی وجہ سے اس کو آڑو کس کہا جاتا ہے اور یہ ایک ندی بہ رہی ہے آپ دیکھیں ہم تو اس کو اپنی لینگویج میں کس یا کسی کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ کس ہے چھوٹے چھوٹے ندی نالے جو ہے وہ آ کے اس کو ملتے ہیں تو اس کا پانی جو ہے آگے پھردر جا رہا ہے جی کورنگ نالا جو ہے اس میں اور آپ دیکھئے گا کہ جب یہ مری کی پہاڑیوں سے پانی نکلتا ہے تو یہ کتنا خوبصورت ساف شفاف پانی ہے یہ دیکھئے گا اور ہماری بدکسپتی کہ یہ پانی جب کورنگ نالے میں جا کے پھردر آگے نالا لہی میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے جب یہ دریائے سوا میں جاتا ہے تو اس کے بعد اس پانی کا رنگ جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جائے کرتا ہے گندگی اور آلودگی کی وجہ سے تو ناظرین یہ ہے جی ہمارے قدرتی مناظر ہمارے قدرتی وسائل اور حضرت انسان جو ہے وہ آیا تو ہے اسلام آباد میں لیکن اس کی وجہ سے مسائل بھی کافی سارے آئے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے لیکن یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہچان ہے ہمارے خطہ پوٹوہار کی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوٹوہار کی یعنی پنجاب کی جو حدود ہے یہ پہاڑ ہے اس سے آگے خیبر پختون خواہ ہے تو ناظرین چلتے ہیں جی آگے دکھاتے ہیں آپ کو کچھ اور ناظرین یہ ہے جی قدرتی چشمہ اور یہ پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہے اور پھر یہ پانی ناظرین فردر اس آڑوکس میں جا رہا ہے جی اس کے ساتھ اس کا ملاب ہوتا ہے اس جگہ پہ اور دیکھئے گا جانور بھی کتنا لسف اندوز ہو رہے ہیں جی انجائے کر رہے ہیں جانور بیٹھے ہوئے واہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہ پانی کیسا ہے ناظرین تھنڈا پانی جی ماشاءاللہ مزاگ ناظرین ابھی ہم پیدل جا رہے ہیں جی تقریباً یہ ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو ہم نے پیدل تے کرنا ہے مزا بڑا آ رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں اور یہ ساتھ بیٹی ندی آڑوکس خوبصورت ماشاءاللہ جی ناظرین یہ ہے جی ایک درخت آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں سمبل ناظرین یہ ہیں جی اس گاؤں کی گلیاں اگر آپ دیکھیں تو دائیں بھائیں آپ کو ہرے بھرے درخت دکھائی دے رہے ہوں گے پودے بھی ہیں اور ہم لوگ پیدل چلتے چلتے انجوائے کرتے کرتے تقریباً گھر کے پاس پہنچ چکے ہیں تھوڑی سی تھکاور تو ہو گئی ہے لیکن کوئی ایشو نہیں جی آپ کی خاطر چلنا تو پڑتا ہے سفر تیہ کرنے پڑتے ہیں ایک بار جو آئے یہاں دل چھوڑ جاتا ہے یہ ایک بار جو آئے یہاں دل چھوڑ جاتا ہے یہ لو جی جمال پہی تحسن کار پہنچی گئے ہیں جی ایتکو پائیار بیٹھے ہیں نے جی ناظرین تو اب جی دوبارہ ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں جی یہ جو آپ کو پودا دکھائی دے رہا ہے یہ اناردانہ ہے جی انار آپ کو دکھائی دیں گے چھوٹے چھوٹے یہ دیکھئے گا یہ جنگلی انار بھی اس کو کہتے ہیں لیکن یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اسے اناردانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگ آئے تھے جی سیدھے سیدھے راستوں سے لیکن ابھی ہم ذرا ایڈوینچر کرتے ہیں جی شارٹ کٹ راستے سے گزر کے ہم لوگ جائیں گے جہاں جہاں پہ بائیک کھڑایا ہمارا تو بہت اچھا وقت گزرے جی اس سے گا فضل بھائی نے بہت خدمت کی ہے جی ما شاہ اللہ تقریباً ڈھائی گھنٹے ہو گئے ہمیں یہاں ان کے گھر اور کھانے میں جو ہے وہ چھوٹا گوشت بھی تھا چھکن سبزی اور چاول اور جو سب سے زیادہ مزیدار چیز تھی وہ تھی جی لسی وہ گائے کے دودھ سے جو ہے نا وہ دئی بنتا ہے پھر اس کے بعد لسی تیار ہوتی ہے تو مجھے اپنا ننیال یاد آ گیا جی ہم لوگ بچپن میں جائے کرتے تھے نانا ابو کے گھر تو ادھر جو ہے وہ ہمیں ایسی لسی ملتی تھی گائے کی وہ کافی عرصے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ مجھے ملا جہاں آ کر اور یہ دیکھتے جائیں آپ یہ ہمارا ایڈوینچر ابھی ہم دونوں میاں بی بی جی اتر رہے ہیں مزہ سے یہ ہیں جی چٹانے اور پانی کی آواز بھی ہمیں آنا شروع ہو گئی ہے سبردست جی مشکل راستہ لیکن ہم انجائے کرتے ہوئے پیدل ہی جا رہے ہیں انہوں میں بہر 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 تو بندہ نہیں آ سکتا یہ دیکھئے گا یہ لوکاٹ اور چھوٹا سا باگ ہے جی لوکاٹ کا یہ فزل بھائی نے دگایا ہوگا ہے اور اس طرح یہ انار یہ آ کے پانی بھی آ گیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مری کا کوئی گاؤں آپ کو دکھاؤں گا ابھی بہت ڈیٹیل یا ڈیپٹ میں میں نہیں گیا دکھاتے ہیں آپ کو اور بھی لیکن آج نہیں انشاءاللہ انقریب کیونکہ یہ بہت نزدیک ہے جی مری تو اتنا اتنا دور نہیں ہے یہاں سے لیکن پنڈی سے بھی یہ جگہ دونے ہیں یہ ہے جی آڑکس یہاں سے ہم لوگ جائیں گے جی پانی کی خوبصورت آواز یہ جا رہا ہے جی پانی راول پنڈی کی جانب میں کیوں نہ تمہیں سے پیار کروں اس مٹی کو گلزار کروں ہے تجھ سے میری پہچان وطن پسینے پسینے ہو گئے ہیں جی ہائیکنگ کا اپنا ہی مزہ ہے میری تو خیر ہے جی میں تو آتی ہوں لیکن عمر کی جو ماما ہے بہا جی بہا یہ بھی بالکل مقابلے پہ ہے میرے ساتھ گھومتے پھرتے ہم تقریبا پہنچ چکے ہیں جی جہاں سے ہم نے لفٹ پہ یعنی کہ کیبل کار کہہ لیں لفٹ کہہ لیں یہاں بیٹھنا ہے یہاں سے پھر ہم جائیں گے مری کی جانب یہ اوپر آپ کو جو کیبل دکھائی دے رہی ہے یہ اسی کیبل چیئر لفٹ کیا جی اس سامنے ہم نے جانا ہے بھی یہاں ہم تھوڑی در ویٹ کریں گے ناظرین چیئر لفٹ آ رہی ہے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے گا ہمارے قریب پہنچ چکی ہے پسینے پسینے ہو گیا ہوں جی کیا کہتے ہیں اردو میں پسینے سے شہرابور ہو چکا ہوں میں چلیں جی ابھی ہم سوار ہوتے ہیں موسیقی 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 بڑی برف کی جادریں ہیں تست و ریس کا عمل شروع ہوا اور اب بالکل کیا کہلیں گے کھند رات بچے ہیں باقی تو چلیں ناظرین سفر اپنا دوبارہ شروع کرتے ہیں جی ناظرین ادھر ہم رکے ہیں جی تھوڑی دیر کے لیے یہ سامنے جو ہے ریفریشمنٹ سیلفی پوائنٹ ریفریشمنٹ ہے یہاں سے ہم نے پانی لیا اور پانی لینے کے بعد ابھی ہم لوگ دوبارہ جی اپنا سفر شروع کریں گے بڑی خاموشی ہے جی کوئی گاڑی نہیں ہے اس وجہ سے لیکن ابھی یہ گاڑی آ رہی ہے سفر ہمارا جاری ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکے ہیں اثر کا وقت ہے اور بہت ہی خوبصورت شام ہے زبردست یہ دیکھئے گا جی روڈ اور یہ سورج ابھی تھوڑی دیر بعد نیچے ہو جائے گا مزید اور یہ جی خوبصورت مری کا منظر اور جو اس طرف سے جو ہواے آ رہی ہیں بڑی تھنڈی اور میٹھی میٹھی ہوا ہے تقریباً پانچ کلومیٹر کا فاصلہ رہ گئے جی ہم انشاءاللہ پانچ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے کے بعد اپنی منزل یعنی مری پہنچ جائیں گے میں کیوں نہ تم ہی سے پیار کروں اس مٹی کو گلزار کروں میں کیوں نہ تم ہی سے پیار کروں اس مٹی کو گلزار کروں جی ناظرین اکرام ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مری اور آج رات قیام کریں گے ادھر ہی پھر کل آپ کو انشاءاللہ کچھ نیا دکھانے کی کوشش کریں گے ویسے آج بھی میں نے آپ کو نیا تو دکھا دیا جی آج آپ کو میں نے دکھایا جی آڑکس اور آپ کو یہ ایریہ جو ہے وہ ڈیپتھ میں انشاءاللہ ہم لوگ ایکسپلور کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ تو ناظرین اکرام آپ کو آج کے بلا کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ